السلام علیکم محترم ناظرین نیو یورک کا ایک مشہور و معروف وکیل ٹیکساس کے دہی علاقے میں مرغابی کا شکار کرنے گیا اس نے ایک مرغابی کو گولی مار کر گراہ تو دیا لیکن بدقسمتی سے وہ بارڈ کی دوسری طرف ایک کسان کے کھیت میں جا گری جیسے ہی وکیل بارڈ پر چڑھا ایک بڑا کسان اپنے ٹریکٹر پر نمودار ہوا اور سوال کیا کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو وکیل نے جواب دیا میں نے ایک مرغابی کو گولی ماری ہے اور وہ اس کھیت میں گر گئی اب میں اسے لینے جا رہا ہوں بڑے کسان نے جواب دیا یہ کھیت میری ملکیت ہے اور تم یہاں داخل نہیں ہو سکتے میرا شمار امریکہ کے نامور بکلا میں ہوتا ہے اور اگر تم نے مجھے مرغابی حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی تو میں تم پر مقدمہ کر دوں گا اس کے بعد جو کچھ تمہارا ہے وہ میرا ہو جائے گا وکیل نے جواب دیا بڑے کسان نے مسکراتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ تم نہیں جانتے کہ ہم ٹیکساز میں ایسے معاملات کیسے سل جاتے ہیں یہاں ٹیکساز میں تھری کیک رول کی مدد سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اقتلافات تیہ کیے جاتے ہیں وکیل نے سوال کیا یہ تھری کیک کا اصول کیا ہے کسان نے جواب دیا اس اصول کے تحت پہلے میں تمہیں تین بار لات ماروں گا پھر تم یہی عمل میرے ساتھ دور آگے اور یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہے گا جب تک کہ ہم میں سے کوئی ایک مندہ ہار نہیں مان لیتا وکیل نے فوری طور پر سوچا کہ یہ بڑا کسان تو میری دو لاتوں کی مار ہے یوں اس نے مقامی رسم و رواج کی پابندی کرتے ہوئے مجووزہ مقابلے پر اتفاق کر لیا اب بڑا کسان دیرے دیرے ٹریکٹر سے نیچے اترا اور پیدل چل کر وکیل تک پہنچا اس نے اپنے بھاری بوٹ والی پہلی لات وکیل کی پنڈلی پر ٹکائی جس نے اسے گھٹنوں کے بل گرا دیا اس کی دوسری لات وکیل کے ناک پر لگی وکیل خون بہتی ناک پکڑے لیٹا تھا جب اس کے گردے پہ لگنے والی تیسری لات سے وہ تقریبا ہارنے والا ہو گیا وکیل نے پانی کے چند گھوٹ سے خوش ہوتا ہوا حلق تر کیا کچھ دیر ہاپنے کے بعد سانسے بحال ہوئیں تو اپنے قدموں پر آنے کے قابل ہوا اور بولا ٹھیک ہے بڑے میاں اب میری باری ہے بڑے کسان نے مسکرا کر کہا نہیں اس کی اب ضرورت نہیں میں ہار مانتا ہوں آپ مرگا بھی لے سکتے ہیں آفیس سے تھکی ہاری خاتون چھٹی کے بعد گھر جانے کے لیے بس میں سوار ہوئی سیٹ پر بیٹھ کے آنکھیں موند کر تھوڑا سا ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی ابھی بس چلی ہی تھی کہ اگلی کتار میں بیٹھے ایک صاحب نے اپنا موبائل نکالا اور انچی آواز میں گفتگو کرنا شروع کر دی ان کی گفتگو کچھ اس طرح سے تھی جان میں نواز بول رہا ہوں بس میں بیٹھ گیا ہوں اور گھر ہی آ رہا ہوں ہاں ہاں مجھے پتا ہے کہ دس بج رہے ہیں سات نہیں بس ذرا آفیس میں کام زیادہ تھا اس لیے دیر ہو گئی نہیں جان میں رکسانہ کے ساتھ نہیں تھا میں تو باؤس کے ساتھ میٹنگ میں تھا نہیں جان صرف تم ہی میری زندگی میں ہو ہاں ہاں قسم سے اس انچی آواز میں مسلسل گفتگو کرنے سے خاتون کا سارا ریلیکس کرنے کا پروگرام خراب ہو چکا تھا اور وہ بہت انیزی محسوس کر رہی تھی کافی دیر بعد جب تک یہ سنسلہ جاری رہا تو خاتون کی ہمت جواب دے گئی وہ اٹھی اور فون کے پاس جا کے زور سے بولی نواز ڈارلنگ فون بند کرو بہت ہو چکا اس پاگل عورت کو کتنی صفائیاں دوں گے بیگم نے گھر پہنچتے ہی نواز صاحب کو پھر ایسا دھویا کہ نواز صاحب ہسپتال پہنچ گئے اب نواز صاحب ہسپتال سے واپس آ چکے ہیں لیکن پبلک مقامات پر انہوں نے موبائل کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا ہے آدمی ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے نے چابی نگل لی ہے ڈاکٹر نے پوچھا کب آدمی بولا جی تین مہینے پہلے ڈاکٹر غصے اور حیرانی سے پاگل انسان تو اب تک کیا کرتے رہے ہو آدمی نے بولا وہ جی ہم ڈبلی کے چابی کا استعمال کرتے رہے ہیں کسی جگہ ایک تھانے دار صاحب نے اپنے عملے کے ساتھ ناکا لگایا ہوا تھا ہر آتے جاتے شریف آدمی کو روک کے حسبے معمول پوچھ گچھ کر رہے تھے اور چھتر پولا لگا رہے تھے اتفاق سے کوئی دو چار سادہ لو دھیاتی بھی وہاں سے گزر پڑے پولیس والوں نے روک لیا اور پوچھا اوے کہاں جا رہے ہو پہلا دھیاتی بولا جی سیال شریف والوں کا مرید ہوں وہاں جا رہا ہوں تھانے دار نے دو تھپڑ مار کے کہا ڈالنا تو تمہیں جیل میں تھا لیکن پیروں کا مرید سمجھ کے چھوڑ رہا ہوں دوسرے نے کہا کہ میں سلطان باہو جا رہا ہوں وہاں کا مرید ہوں سلطان نے اس کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا جو پہلے کے ساتھ کیا تیسرا پاک پتن والوں کا مرید نکلا اس کے ساتھ بھی پہلے دو والا سلوک کیا گیا کوئی ہمارے جیسا سادہ لو بھی وہاں روکا گیا تھا جو یہ سب دیکھ رہا تھا اس کی باری آئی تو تھانے دار نے گرج کر پوچھا اوے تم بتاؤ تم کس کے مرید ہو بندے نے ڈرتے ڈرتے کہا جی میں تو بس رن مرید ہوں تھانے دار اٹھا فرتے جذبات سے اسے گلے لگایا اور بولا اوے کوئی کرسی اور چائے پانی لاؤ میرا پیر پھائی آیا ہے تھانے دار سے پوچھا آپ مجرموں کو پکڑنے کے لیے کتوں کا استعمال کیوں نہیں کرتے کمبخت سنگتے سنگتے تھانے پہنچ جاتے ہیں تھانے دار نے جواب دیا ایک بڑا آدمی جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ایک شیر سامنے آگیا اور بولا ہا 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 اچھا شکار ہاتھ لگا ہے میں تمہیں کھا جاؤں گا بڑا آدمی کہنے لگا اے جنگل کے بادشاہ میں بڑا آدمی ہوں مجھے کھا کر تمہیں کیا مزہ آئے گا میرا خون بھی تھنڈا ہے یہاں ابھی تھوڑی دیر بعد ایک نوجوان گزرے گا تم اس کو کھا لینا جوانی کی وجہ سے اس کا خون بھی گرم ہوگا شیر بولا نہیں آج میرا دل کولڈ ڈرنک پینے کا کر رہا ہے ایک سردار سے انٹرویو لینے والے نے پوچھا تمہارا نام سردار بولا سندر لال چدڑ افیسر سپیک ان انگلش سردار بیوٹی فل ریڈ انڈر ویر ایک شیخ صاحب کا بیٹا جلدی سے باتروم جانے لگا شیخ صاحب نے فوراں اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا دو تین بار ایسا ہوا تو آگے سے منہ رونے لگ گیا ماں نے گھورتے ہوئے پوچھا ایسا کیوں کر رہے ہو شیخ صاحب بولے انہوں پھر بھخ لگ جانیے